موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار بھوپیش آنگ دوستو آج ہم لیکچر 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سامنے لیکچر 1 کیا اور لیکچر 1 میں میں بس اتنا ہی بتایا what are the advantages of accounting بیٹے میں نے اکاؤنٹس کے بارے میں ابھی اکاؤنٹس ہے کیا objectives کیا ہیں functions کیا ہیں کچھ بھی نہیں بتایا آپ بس میری بات کو دھیان دکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھیں کی میں کہتا کیا جا رہا ہوں میری actions کیا ہیں میری body languages کیا ہیں اور آج کے اس لیکچر میں میں دوبارہ سے register کھول کے لکھ رہا ہوں introduction to financial accounting introduction to financial accounting بیٹے آج ہم دوبارہ سے کچھ اور باتیں سیکھیں گے کچھ اور نئی چیزیں سیکھیں گے اس طرح سے دھیرے 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 ہم knowledgeable بن جائیں گے تو بیٹے لیکچر 2 introduction to financial accounting میں نے ابھی تک آپ کو accounts کے بارے بھی اگر تھوڑا سا بتایا بس یہ ہی بتایا کی what are the benefits of accounting تو بیٹے میں نے آج کے لیکچر میں کچھ ایسی باتیں بتانی ہے جس کا نام ہے basic accounting assumptions بیٹے ہم کچھ assumptions کریں گے کیونکہ ہم جو accounts بناتے ہیں جو ہم accounts آنے والی classes میں کرنے والے ہیں بیٹے اس کے پیچھے کچھ دھارڑ آئے ہیں اس کے پیچھے کچھ مانیت آئے ہیں اس کے پیچھے کچھ assumptions ہیں ہم نے کچھ باتوں کو مان لیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگی تو ایسا کیوں ہے مانو یا نہ مانو پھر بھی ماننا پڑے گا بیٹے بیٹے آج کیونکہ ہمیں اپنا کام نکالنا ہے اور کام نکالنے کے لئے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گذے کو بھی برا لینا چاہیے تو ہم آج کچھ باتوں کو سوچیں گے بلے وہ جھوٹ ہوں گی بلے وہ جھوٹ ہوں گی بلے وہ مان لیں گے کہ وہ ہیں پیٹے تب ہم accounts کر پائیں گے otherwise accounts کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا آپ بات سوچیں گے اور اگر آپ نے وہ باتوں کو دھیان سے سن لیا اور ان باتوں کو دھیرے دھیرے آگے لگایا تو آپ یہ سوچیں گے accounts آپ کے لئے چھٹکیوں کا خیل ہوگا تو میٹے آج کے lecture 2 میں میں بھوپیش آنال میں chartered accountant میں company secretary میں لندن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کی basic accounts کی assumptions ہیں کیا what are the different accounting assumptions اور اگر ہم وہ assumptions وہ باتیں نہیں لیں گے تو کیا ہوگا بیٹے آپ کو پتا ہے آپ بچپل سے کچھ نہ کچھ باتوں کو مانتے آئے ہو specially 9th اور 10th class کی بات کرو اور mathematics کی بات کرو تو بیٹے آپ وہاں پر بھی assume کرتے تھے supposing ہی آپ کو question آتا تھا father اور son کی age کا کہ آپ کو father کی age دی ہوتی تھی son کی age نکالنی ہوتی تھی یا son کی age دی ہوتی تھی father کی نکالنی ہوتی تھی مطلب ایک چیز unknown ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے وہ چیز unknown ہوتی تھی بیٹے اس کے لئے کہ آپ کیا کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے آپ اس کو assume کرتے تھے let the age of son is equal to x اور پھر calculations کرتے تھے اور last میں calculate کرتے تھے father کی age یا son کی age لیکن مجھے اچھے مجھے کیا کسی بیٹے کی age x ہو بھی سکتی ہے لیکن بیٹے آپ مانتے تھے مان لیتے تھے سوچتے تھے بلکل اسی طرح سے آج ہم accounts میں کچھ باتوں کو سوچیں گے اب سوال ہی آتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی unknown figure جو ہوتی ہے mathematics اس کو x کیوں لیتے تھے a کیوں نہیں لیتے تھے b کیوں نہیں لیتے تھے c کیوں نہیں لیتے تھے d کیوں نہیں لیتے تھے بیٹے اس کے بیچے بھی logic ہے پھر آپ کہتے ہیں ہم جب کرتے تھے تو ہمارا interest نہیں لگتا تھا کیونکہ logic نہیں پتا تھا بیٹے بیٹے why not a why not b why not c آپ مالو ہیں جب آپ راملال سپوس کرتے ہیں راملال کے ہاتھ میں ایک ہڈی اس کی ٹوڑ دی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو دوائیس دینے سے پہلے پتا کیا پہلے تم x ray x ray بیٹے وہاں ہوں x is but the logic is that we assume something when we assume something that it is a closed model now there are there are two types of models it was a open model it was a closed model open model یہ ہوا ہم اس میں کچھ بھی اسمچنس نہیں لیں گے سب کچھ کھلا ہے لیکن closed model کیا ہے a model which is closed it means for example میں یہ مان کے چل دا ہوں کی آپ اس میں لیٹ کے نہیں پڑ رہے پڑے پڑے بھی رہے ہیں جوڑا میں یہ مان کے چل رہا ہوں کی آپ rehearsal میں لکھ رہے ہیں کیا پتہنا بھی لکھ رہے ہو میں یہ مان کے چل رہا ہوں اس میں آپ موبائل gelen ao Leafs ہے بہتر ہیں کچھ ہی نہیں دیکھ رہے ہے کیا پتہ کر رہے ہو میں یہ مان کے چل رہا ہوں کی آپ کا پورا دھان میرے لیکچر کی طرف ہے کیا پتہ کر گے رہے ہو مچے پسلے رہے ہو کہ آپ joo 옛날 میرا لیکچر بھی سننا تو میں لیکچر نہیں لے پاؤں گا it means I have to assume something that this is this this is this this is this اگر ایک بچہ اتنے گھنٹے پڑتا ہے اتنے بچے سوتا ہے اتنے بچے کھاتا ہے اتنے بچے کھیلنے جاتا ہے اتنے بچے ٹی وی دیکھتا ہے اتنے بچے یہ کرتا ہے اتنے بچے صبح اٹھتا ہے تو یہ بچہ اس کلاس میں یہ نمبر یہ بات یا لائف میں یہ کر سکتا ہے it means یہ closed model ہے it means میں یہ assume کر رہا ہوں کہ اتنے گھنٹے پڑے گا یہ کھائے گا یہ پیے گا یہ چاہے گا یہ سوے گا it is a closed model بیٹے آج اکاؤنٹس کو start کرنے سے پہلے practical start کرنے سے پہلے مجھے آپ کو کچھ باتوں کو بتانا ہوگا جو باتیں جھوٹی تو ہوں گی بیٹے ماننی پڑیں گی ہمیں اپنا کام نکالنا ہے نہیں تو ہمارا کام ہی نہیں نکل پائے گا ہمیں اپنا کام یہ نکالنا ہے کہ ہم مان لیں گے کہ وہ ہے جب یہ کیا بتانا ہوگا تو بیٹے آج کا یہ لیکچر بیسک اکاؤنٹنگ ازمچن کی اوپر ہے میں آگے چل رہا ہوں بیٹے بیسک اکاؤنٹنگ ازمچن کی بات اگر ہم کرے تو میں نے ابھی ابھی بتایا there are two types of models اگر ہم گوگل کی طرف دیکھیں تو بیٹے گوگل میں گوگل میں ویکی پیڈیا میں بڑے ساری باتیں ہمارے پاس ہیں جیسے میں نے last class میں آپ کو میں نے wikipedia کے سائٹ open کیا میں بالکل اسم میں online ہوں اور wikipedia میں نے پہلی کھول کر رکھا تھا کہ مجھے دکھانا آپ کو بیٹے ہمیں last lecture میں اکاؤنٹنسی کے advantages دیکھیں what are the advantages of accounting آپ دیکھیں wikipedia بھی وہی بات بولتا ہے what are the advantages of accounting accounting can be divided accounting can be divided into several fields including financial accounting management accounting this 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 our support financial accounting focus on the reporting of organization financial information reporting of financial information and with management accounting focus this accounting is facilitation of میں پٹے نیچے آگیا is facilitated by accounting is such a standard set پٹے میں جو بھی کرا ہوں آپ کو اس دل google میں جا کر ایک سائٹ پکڑ لیجے wikipedia آپ کو wikipedia میں اس کو دیکھنا ہے آپ نے موبائل پھون سے دیکھنا یا لپ ٹوپ سے دیکھنا میں کو تو میں یہ چاہوں آکے اگر آپ اس کو practically اسی دن دیکھیں گے تو زیادہ بہت دیکھو آج کی لیکچر میں جیسے میں assumptions کرانے والا ہوں تو میں نے assumptions کی سائٹ پہلے سے open کر لی اور assumptions میں کیا کر لکھا جو میں آج assumptions کراؤں کیا بنا 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 سوچ کبینا thoughts کبینا close model کچھ پروو ہی نہیں کسکتا کبینا آئیکن پروف اور لکھتے تھے ہنس پروف جمیٹری میں تو بیٹے آپ کہیں نہ کہیں بچپن سے ہی assumptions لیتے آئے ہو آپ گھر میں پڑھ رہے ہو آپ کے پیرنٹس کیا سوچنے ماننا پڑھے گا کہ آپ پڑھ رہے ہو کیا پتہ اس بک کے اندر ایک چھوٹی بک ہے لونٹ موٹ کی چاچا چودری کی آپ وہ بک پڑھ رہے ہو بیٹے لیکن آپ کے پاس بڑی بک ہے اب میں جب بڑی بک ہے تو میں تو مانو گانا کہ آپ پڑھ رہے ہو دوسری بات میں یہ بھی مانو گا کہ آپ کا من بھی اسی بک میں ہے آپ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں بیٹے تو ماننا پڑے گا اسی طرح سے اکاؤنٹس میں ہم کچھ باتوں کو مانیں گے کیسے going concern آج دیکھیں گے going concern ہے business entity concept ہے different 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 باتیں ہیں جو ہم جو ہم کرنے والے consistency ہے الگ الگ باتیں آج discuss کریں گے تو آئیے ہی میں اپنی چرچہ کو لے کے چل رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ آپ کے ایک student کے لیے مجھے میں اگر مانتا ہوں کہ یہ پڑھ رہے ہو بجھے رہا ہے اتنا بجھے جاگ رہا ہے وہ میں ہم سب بتا چکا ہوں تو آئیے ہی پہلی assumption کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں first assumption جو بڑی precious assumption پیٹے اس کا نام ہے business entity assumption کچھ books میں اس کو concept بھی لکھا ہوا میں نے جیسے کہا بھی میں concepts concepts بغیرہ میں کچھ ابھی detail میں بتا نہیں رہا کی what is the difference between concept what is the difference between assumption میں ابھی کچھ نہیں بتا رہا میں خالی آپ کو basic practical بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جب accounts کریں گے تو آپ کو ایک بات ماننی پڑھیں گے اور اس بات کا نام ہے business entity assumption اب بیٹے یہ ہوتی ہے business entity assumption کا مطلب ہے اس میں ہم دو پارٹیز کو لیتے ہیں جیسے جیسے ایک لالا جن کھڑی لالا جن کھڑی اور ایک انہوں نے بزنس کھولا دکان کھولی تو پیٹے یہ جو لالا جی ہے یہ جو دکان ہے انہوں نے جو کھولی یہ دو الگ الگ پرسن مانے جائیں گے الگ الگ ویکتی مانے جائیں گے جب یہ جھوٹ ہے دونوں ہیں لالا جی کی دکان ہے لیکن دکان لالا جی کی ہے تو میں ہے تو یہ ایک ہی بات پیٹے کچھ پونجی کچھ پونجی کچھ پیسے کچھ پونجی وہ رہیں گے لالا جی کی جیمین لیکن ہم مانیں گے کہ یہ پیسے دکان کے کیونکہ وہ لالا جی نے دکان کو دے دی دو پرسن ہے بیٹے دکاندار دکاندار ایک پرسن ہے اور دکان ایک پرسن ہے ہم دو لوگو سپریٹ ماننے مانے بیٹے یہ assumption یہی کہتے کیا نام ہے بزنس ایٹی اس کا مطلب ایک بچے نے کہا سا اس کا مطلب اور سمجھاؤ تھوڑا ایکسامپل دیکھے بتاؤ بیٹا بلکل بتاؤں گا کیوں نہیں بتاؤں گا میں آپ ست ایک ایکسامپل یہ دیتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اگر لالا جی لالا جی لالا جی لالا جی کے گھر میں آٹا خریدا جا رہا ہے لالا جی کے گھر میں ڈال آ رہی ہے لالا جی کے پرسنل ایک پرسنل نوز کے لیے تیوی خریدا جا رہا ہے تو پیٹے ہم اس میں لالا جی کی جو بھی چیزیں پرسنل ہیں بزنس کے ساتھ دکان کے ساتھ مکس نہیں کریں گے لالا جی جائے بھاڑ میں میٹھے جو دکان کے لیے ہوگا میں دکان کے لیے انٹری کروں گا دکان کے لیے جو خرچہ ہوگا میں کہہ تو دکان کے لیے بزنس کے لیے جھاڑو ہی کیوں نہیں خرید رہے تو میٹھے اس جھاڑو وہ جھاڑو بزنس دکان کا خرچہ مانے گا لالا جی اپنے لیے کچھ بھی خرید رہے ٹی وی خرید رہے گھر کے لیے بھاڑ میں جاؤ لالا جی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے business entity concept یہ کہہ رہا ہے کی پیسہ کتنا آرہا ہے business میں پیسہ کتنا جا رہا ہے business سے پیسہ کتنا ہو رہا ہے business کا cash position کیا ہے business کی منافع کتنا ہو رہا ہے business کو پیٹے لالا جی ایک separate entity ہے اور business ایک separate entity ہے دونوں کو ہم mix نہیں کرنے والے بالکل mix نہیں کرنے والے پیٹے اس بات کو ہم یہاں پر مان رہے ہیں اور اس کا نام ہے بزنس اینٹیٹی ازمشن نو ڈاؤٹ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جھوٹی لگ رہی ہے تم جھوٹے ہو بیٹے لیکن ماننا پڑے گا بزنس اور اونر دو الگ الگ ہیں تب ہی ہم اکاؤنٹس میں اینٹری کر پائیں گے اور اکاؤنٹس بزنس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے تو بیٹے فرس پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتانا ہے اس کا نام ہے بزنس اینٹیٹی کنزیپ م choreشتوک سپ breaths لالا جی نے کا یہ ہے تو ہمس کے خرچے سے مطلب نہیں ہے لالا جی کے گھر میں پیسے کتنے ہیں لالا جی کے گھر میں کیسے کتنے ہیں لالا جی کے پرس substant Spo纖 کے ہیں لالا جی کے پرسل چپنے ہیں لائمک پرمک ن بزنس guys بزنس اس کا طرف زیدن س پر آرگر گئًہ that how much money is coming in the business how much money is going out of the business and what is the cash position of the business how much is the profit earned by this business I'm not concerned with Lala ji now for an accountant if you keep an accountant so accountant سے کس کی امتنس کراؤ گے لالا جی کی گھر کے خرچے کتنے ہیں یا دپان کے خرچے کتنے ہیں accountant کو کیا مطلب ہے لالا جی کی گھر سے کیا کھاتے ہیں لالا جی کیا پیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے لالا جی سے ہمیں وہ personal چیز ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہوں ہمیں کچھ نہیں دےنا دےنا اس کا ہاں یہاں پر business میں کیا ہو رہا ہے کتنے آٹا ہے کتنے میں بکا کتنے خرچے بجلی کا خرچہ دکان کا کتنا ہے پانی کا خرچہ کتنا ہے ٹیلی فون کا خرچہ کتنا ہے دکان میں ٹیلی لیا تو اس کا خرچ کتنا ہے دکان میں کتنے پیسے کی بکنی اس کا entry بیٹے یہ سب الگ ہے اس کو کہتے ہیں business entity assumption اور کچھ بکس میں concept لکھا ہے اب اس میں نہیں جا رہا ہے concept assumption آپ بس تھوڑا سا جو میں logically بتا رہا ہوں اس کو سمجھ دیجئے تو پہلی assumption مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھی ہوگی لکھی ضرور ہوگی کیونکہ لکھنے سے کچھ benefit ہوتا ہے لکھنے سے benefit ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو صاحب میں لکھ رہے ہیں بیٹے آپ میرے students ہو نا میری بات تو مانوں گے نا بیٹے چار پچھ assumptions بتانے ہی اس کی logics بتانے ہی اس کی theories اچھا میں تو جب یہ لالا جی اور دکان دے example دینوں بیٹے یہ ڈائیگرام منا یہ بنا ڈالو کیونکہ جب آپ کچھ دنوں کی بات کرو گے تو آپ کو یہ سب باتیں یاد آ جائیں گے کی میں نے کیا بولا تھا business entity assumption مجھے امید ہے کہ آپ کو میں نے بڑی زاری باتیں بتائی اور آپ تب یہ پتا چل گیا کہ جب بھی ہم accounts بتائیں گے اس case میں business کو separate person مانیں گے اور لالا جی کو separate person مانیں گے مان لیتے ہیں لالا جی نے کل ایک business اور بھول لیا دکان دو کھول لیا تو بیٹے تین person ہو گئے دکان ایک ایک person دکان دو دو person لالا جی person 3 اس کا مطلب ہم separate 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 business کو separate separate person مانیں گے اچھا یہ بتاؤ لالا جی اگر چاہیں تو کیا دکان سے ہاتھ ملا سکتے نہیں ملا سکتے اس کا مطلب separate person نہیں ہے بہت ہم مان رہے ہیں تب ہی تو ہم accounts کر پائیں گے تو اسی لیے اس کا نام ہے business entity assumption بیٹے دوسری assumption بڑی پیاری سی ہے دوسری assumption جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اس کا نام بیٹے money measurement assumption accounts میں ہم dozens kilograms liters grams کچھ بھی نہیں مال لیتے ہیں مال لیتے ہیں چار درجان کے لئے خریدے چار درجان نہیں لکھا جائیں گے ہم لکھیں کہ چار درجان کے لئے کتنے کے خریدے اس کا پرائیس کیا ہے پیٹے money terms کتنی ہے تو we will write down money terms پیسہ 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 کرتی ہے یہ لیکھ پیسہ ہو جائے میری میں بھی گانہ دکھانے والا ہوں پیٹے we will only write down those items اور we will always write down money terms پیٹے آپ یہ بتائیے مجھے خودی کیا ہم کائن میں لکھ سکتے ہیں اگر ہم اکاؤنٹس کلو میں بنا رہے ہیں کبھی گرام کی انٹری آگئی کبھی کلو کی آگئی کبھی لٹس کی آگئی تو پیٹے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا ہم کیا کریں گے ان سبھی چیزوں کو money terms میں calculate کریں گے even water system ہوا تو ہم اس کو money terms میں calculate کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی value لکھیں گے اس لئے دوسری assumption یہ ہے اس کا نام ہے money measurement assumption money measurement assumption پیٹے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کچھ ایسی باتیں جو money terms میں calculated ہوتی جیسے میں نے یہاں پہ لکھا quality پیٹے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں جب ہم مانتے ہیں کچھ تو کچھ کمیاں بھی رہ جاتی ہیں تو دوسری بات ہم جو مان رہے ہیں کہ ہم خالی انہی باغوں کو لکھیں گے جو money میں convert ہو سکتی ہیں quality کبھی money میں کنگا ڈیو سکتا پیٹے مہگی نوڈلز کی بات کنگا آپ نے سنایا مہگی نوڈلز ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا جب مہگی نوڈلز کی quality ڈاؤن تھی اور سب نے بھائشکار کیا تھا مہگی نوڈلز کھانے کا کہ ہم نہیں کھائیں گے پیٹے وہ جو quality of مہگی نوڈلز ہے that cannot be converted into money terms it means those things which can be converted into money terms we will we will write down those things and accounts we only write down money terms so second assumption is money measurement so میں گانا دکھانا چاہرہوں money measurement assumption پیسہ پیسہ کرتی ہے یہ لے پیسہ 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 money terms پیسہ 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 پیسے کو پیسہ پیسے پیسہ عינה پیسہ ہمیں سمیریہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیکنڈ ازمچن یہ لینی ہے پہلی ازمچن کیا تھی بزنس اینٹیٹی ازمچن ہم بزنس کو بزنس مین سے ڈیفرنٹ مانے گے جو زیر ازمچن ہے مانی بیجنوٹ ازمچن جو بھی چیز مانی ٹرمس میں ہم سے کنورٹ ہو سکتی ہے ہم اسی کی اینٹری اسی کی اکاؤنٹس بنائیں گے اسی کی بکس بنائیں گی اسی چیز کو فیرینشل سکتے ہیں اور اسی کا پروفیٹ کلپیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب quality کو we cannot convert in money so we will not incorporate that in my accounts because my assumption is money measurement concern تو پیٹے تھرڈ ازمچن لکھئے going concern assumption آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے سبھی آج آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں جس بھی level میں آپ کے سپنے کے ہیں آپ کے سپنے یہ ہے کہ میں life میں ابھی بہت آگے بڑھوں گا ابھی آپ جس بھی standard میں ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پروفیشنل بڑھوں گا پھر یہ کروں گا پھر نوکھنی کروں گا پھر میرا گھر ہوگا پھر میں پورنٹ ٹرک میں جاؤں گا بگارہ 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 آپ کی باتوں سے یہ دکھ رہا ہے کہ ابھی آپ بہت ہیئرز ہنڈرڈ یئرز تک جینے مارے سو سال تک جی ہو گئے سارے کام کرنے تم تو پڑھ رہے ہو اور پھر ایک سیکنڈ کا پتا نہیں کب کیا ہو جائے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کل کتری انفرٹینٹی ہے آپ جوٹی باتوں کو سچ مان رہے ہو اسمشن کا مقصد جھوٹ ہے ہم ان جوٹوں کو سچ مان رہے ہیں میٹھا تیسری اسمشن ہے آپ جب بھی اکاؤنٹس بناوگے تو آپ مانوگے مانو یا نہ مانو پھر بھی ماننا پڑے گا کیا مانوگے آپ لمبے سمیں تک چلوگے آپ کا بزنس لمبا چلے گا آپ موکیش امانی بنوگے آپ کا بھی یہ ہوگا اور آپ بھی اتنا پیسہ ارن کروگے کہ ابھی آپ نے سو سال اور جینا ہے یا تو میں تو کہوں گا بزنس کے لئے دیکھیں تو انفریٹی تک چلے گا اس اس اسمشن کا نام ہے گوئن کنسرن اسمشن بھلے پریکٹیکلی ایسا نہ بھی ہوتا ہوں بھلے ہمیں ایک سیکنڈ کا نہیں بتا بھلے ایک دم ارث کھول گا جائے بھلے ایک دم سنامی آ جائے بھلے ہمیں یہ ماننا ہے کہ جبکک سورج چاند رہے گا میرا بزنس تو آباد رہے گا تو پیٹے تھرڈ اسمشن ہے گوئن کنسرن اسمشن میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں تو میں نے کتنی اسمشن بتائی پہلی بتائی بزنس اینٹیٹی اسمشن جس میں میں نے ایکزامپل دیا لالا جی کا اور دکان کا دوسری اسمشن بتائی مانی میجرمنٹ اسمشن جس میں میں نے کٹرینہ کیاف کا ویڈیو دیا تیسری اسمشن بتائی گوئن کنسرن اسمشن اس میں میں نے آپ کو مکیش امانی کا ایکزامپل دیا اور یہ کہا کہ آپ کے ڈریمز ہیں ان کو پانے کے لیے آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ سو سال تک جی ہوگے ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہم تین جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں آئیے جی آئے میں بھوپیش آنال آپ کو کچھ اور اسمشن میں لے کے چلوں تو میں نے تین اسمشن بتائی میں آگیا جی اسمشن میں اکاؤنٹنگ پیریڈ اسمشن بڑی پیاری اسمشن دوستو ملا آجائے گا جب آپ میری اگزامپل کو سنیں گے اور لائف لاؤنگ آپ اس بات کو دھیان رکھیں گے پیٹے اکاؤنٹنگ پیریڈ اسمشن آپ یہ بتائیے کی اگر لائف میں میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سکول میں انٹر کر لیں فرس کلاس میں اور ٹویلتھ کلاس تک ہم آپ کو کوئی بھی ریزلٹ نہیں بتائیں گے آپ کو کوئی ریپورٹ کارڈ بھی نہیں دیں گے آپ کو کوئی مارکس بھی نہیں بتائیں گے اکٹھے بارمی کلاس کے باد ہی سب کچھ بتائیں گے ایک بچانس پڑا ہوں کیا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس سکول میں گئے فرس کلاس میں گئے وہ سکول کا یہ رول ہے کہ وہ فرس کلاس میں آپ پاس ہوئے کتنے مارک سے نہیں بتائیں گے وہ سیکنڈ میں بھی نہیں تھرڈ ٹویلتھ کلاس جب سکول سے باہر جاؤ گے تو بتائیں گے کہ آپ کو اس کلاس میں تنے لیے اس کلاس میں تنے لیے آپ کا interest ہو جائے گا آپ کو یہی نہیں پتا چل پائے گا کی مینے کس سبجک میں کتنے نمبر لیے مجھے کس سبجک میں کتنی امپورومنٹ کرنی ہے میں کس سبجک میں نہیں ہوں مجھے کس کی ٹیوشن لگا نہیں ہے یہ سبھی باتوں کا آپ کو گھان نہیں ہو پائے گا آپ اپنے ایویویشن نہیں کر پاؤگے آپ اپنی چیکنگ نہیں کر پاؤگے اگر ایسا رول اور ریولیشن رہا سب آپ باتانا کیا چاہتا ہوں میں ابھی بتانا چاہتا ہوں میں اس اگزامپل کے تھرو آپ کو اکاؤنٹس پر لے کے چلوں گا جہاں پر کنیا اسمچن دی اکاؤنٹی پیریڈ اسمچن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو 6th class میں یا 5th class میں یا جو بھی کلاس میں 6th class میں 6th کی 7th کی 8th کی 9th کی 10th کی 11th کی اور 12th کی اکٹھیں اور اگر میں آپ کو ایسا نہ کر کے یہ کروں میں آپ کو کہوں کہ یہ 6th class کی بھوک ہے یہ 7th کی ہے یہ 8th کی ہے یہ 9th کی ہے یہ 10th کی ہے یہ 11th کی ہے اور یہ 12th کی ہے یہ بھوکس تم جب جو جو کلاس میں جاؤگے یہ لیتے آنا اور جب تم 6th class میں پاس ہوگے اور جب تمہارے 1st term ہوگے جب half family ہوگا جب 2nd term ہوگا اور جب annual exam ہوگے ہم ان سبی کے تمہارے کو marks بھی بتائیں گے ہر terminal کے بعد آپ کو marks پسا چلیں گے جس سے کہ آپ اپنی improvement کر پاؤں آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا expect کرتے تھے اور actually میں آپ کہاں کھڑے ہو so that 1st terminal میں آپ improvement half family میں کر پاؤں half family سے یہاں کر پاؤں تو بیٹے یہ ابھی possible ہو سکتا ہے جب میں جب میں آپ کو ہر term کے result بتاؤں اس کا مطلب اب میں لے کر رہا رہا ہوں accounts میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ accounts میں بھی ماں لے دے بزنس ہم نے شروع کیا 2019 تو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 2019 نے اپنا ڈندہ شروع کیا ڈندو تو ہم اس میں کیا کریں گے کچھ پیریڈ کے باڈ اس بکس کو کمپلیٹ کر دیں گے کلوز کر دیں گے اور نئی بکس اوپن کریں گے یہ بچہ کہتا کیا پیٹے آپ یہ بتاؤ کیسے آپ کا آپ کا بیٹے آپ کے آپ کا جی تو ایک ورش کے باڈ ایک سال کے باڈ نئی کلاس آتی ہے اپریل کے مہینے میں آپ کو نئی بکس ملتی ہیں نئی کتابیں ملتی ہیں نئی بیگ ملتا ہے نئی جوش ہوتا ہے نئی انرجی ہوتی ہے نئے سپنے ہوتے ہیں نئی گرل فرنڈز ہوتی ہیں نئے باڈ فرنڈز ہوتے ہیں تو بیٹے آپ کو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اکاؤنٹس میں بھی ہم کیا کریں گے بارہ مہینے کا ٹویلو مانس کا ٹویلو مانس کا ٹویلو مانس کا ہم ایک پیریڈ رکھیں گے راملال نے دندہ یہاں شروع کیا تو راملال کے اکاؤنٹس اس کے خاتے اس کے بہی خاتے اس کا لیجر ہم کیا کریں گے بارہ مہینے کے باڈ پلوز کریں گے اور اس بارہ مہینے میں اس نے کیا کیا کتنا کھایا کتنا کھمایا کتنا کھرچہ کیا کتنی آمدلی تھی اس کو کلکولیٹ کر کے اس کی ریپورٹ کارڈ بنائیں گے اور اس ریپورٹ کارڈ کا نام ہوگا پروفٹ ایڈ لاؤس اکاؤنٹ بیلنشیٹ اس کا مطلب ان اکاؤنٹس ہم ایک ایسیمشن کو فالو کر رہے ہیں جس کا نام ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ ایسیمشن بارہ مہینے اس کا مطلب ہر بارہ مہینے کے پاس ہم پرانی بکس کو close کر دیں گے اور ہم نیا بکس لے کر جائیں گے بیٹے اس کو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ پیریڈ ازمشن اب آپ سوچئے کہ اگر یہ ازمشن نہیں ہوگی تو ہم اکاؤنٹس پریپیر کر ہی نہیں سکتے کوئی تیل مہینے کی بنا رہا ہے کوئی کوئی کہتا ہمیں بنا ہوں مہینی دس سال کے بعد دیکھتا دیکھتا ہوں تو بیٹے یہ assumption ہونا ضروری ہے تو ہم نے چار assumptions discuss کر لی پہلی assumption کیا گی business entity assumption لالا جی دکاندار دوسری assumption کیا گی Katrina Kaif والی money management assumption تیسری کیا کی امبانی والی going concern assumption پیٹے ایسے یاد رہنا پڑھے لینا کوئی examples کے ساتھ fourth assumption کیا گی میں میں نے accounting period assumption بتائی سکول والی کی آپ کو sixth class میں ہی بارے رہے تک کی mathematics کی بک مل جاتی ہے accounting period assumption accounting period assumption میں نے آپ کو چار assumptions بتا دی ہیں آئیے ہم آگے چلے accounting period assumption کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں ہم آگے چل رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ اس life میں ابھی اور بھی assumptions دیکھیں گے پیٹے میں نے وہ بتائی ہیں جس سے بھی ہمارا کام چل جائے ہیں ہم تھوڑا practically کر پائیں کیونکہ میں نے اب next class ہے accounting equation کے بارے میں بتانے ہیں capital کے بارے میں بتانے ہیں liability کے بارے میں بتانے ہیں assets کے بارے میں بتانے ہیں sources کے بارے میں بتانے ہیں application کے بارے میں بتانے ہیں تو مجھے ابھی اتنی history دینی کافی ہے اس سے میرا کام چل جائے گا ہاں رہی بات اور بھی assumptions ہیں Accruula آئے گا پیٹے سمیں آپ دلکو تینچن مطلو جب سمیں آئے گا جب لوہا گرم ہوگا میں تبا وہاں پر مارگوں گا آپ تینچن مطلو کھالی logic سمجھو پیٹے یہ جو lectures میں upload کر رہا ہوں اس کے پیچھے concept یہ ہے کی میرے کو جو problems آئی میرے کو logic clear نہیں ہوتا تھے میں یہاں یہاں جاتا تھا تب بھی نہیں clear ہوتا تھا تو میرا ایک اندر سے آواز آئی کی جو میرے پاس ہے میں سب کو دوں پیٹے کہتے ہیں vidya کا دھن جتنا بانٹتے ہیں اتنا بڑھتا ہے vidya دھنا تھی vidya باقی ہم دیکھیں گے be happy be jolly be cheerful be happy be jolly be cheerful be happy be jolly be cheerful